السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہوں سے اشرار کے شر سے ظالمین کے ظلم سے غازبین کے غزب سے حفاظت فرمائیں اللہ سکون زندگی عطا فرمائیں آپ کے والدین کسائے آپ کے سروں پر دیر تک خائم رکھیں ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لینا آپ کے لئے آسان فرماتے ہیں پیارے بچوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا علیه واسحابه واسباجه وزریاته و احل بائته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علیه واسحابه ہم جو ہے one to five sections دیکھتے ہیں بیٹا اب اس class میں ہم six سے start کریں گے section number six یہ ہمارا section number six جو ہے related ہے references for pros and surahs references for pros and surahs سے related ہے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم section number six یہ ہے صاحب references for surah and pros اور اس کا ویٹیج ہے صاحب two into three six marks two into three six marks ہے اس کا ہم آپ کو دیں گے کیسا دیکھیں صاحب ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہم کیسا دیں گے من شر حاسدین حزا حسد ایک question دیں آپ کو من شر حاسدین حزا حسد یہ question ہوگا اور دوسرے questions ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور ایک question �� بثر دوسرے نہ ایک موسیقی وَلَا يَحُزُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ یہ دو کوشنز ہوگی نیکس اب یہ کوشنز یہ دونوں کے دونوں سورہ سے ہے اور یہ پروز سے ہے دکھو بیٹا کان رجل یزهب کان رجل یزهب في السبھاہ کل يوم Champion یا المرعاہ ویرنی یا بیٹ فیلی شاید next question number four رجا رجولو اس طرح سے یہ repeated question ہو رہا یہ paper میں اس طرح سے اب آپ دیکھئے اس کے اندر کیا ہے سا آپ کو اس کے answers دینا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں first year میں جو کر رہے تھے آپ second year میں بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں اب یہاں سورے کا نام جو سورے سے ہے جو سورے سے ہے اس کا نام آپ کو یہاں لکھنا ہے next یہ لکھئے یہاں پہ سورے کا نام لکھنا ہے اب یہاں پہ یہ lesson سے related ہے اس لئے یہاں پہ یہ change ہوں گا لکھئے اب یہاں پہ آپ کو lesson کا نام لکھنا ہے lesson میں کون سے lesson سے یہ related ہے آپ کو اس کے پر محنت کرنا ہے اور تھوڑا غور و فکر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے ہمارے پاس جو study material آپ کو دیا جا رہا ہے یا آپ کے ہاتھوں میں ہیں اس کو غور و فکر سے دیکھنا ہے کہ یہ تمام answers آپ کے پاس آپ کے اس کتاب میں یہاں پہ پیچھے جہاں study material ہے اس میں ہم تمام چیزیں جو ہے نا لکھ دیئے ہیں page number ہمارے 129 page number 129 میں یہ آپ کو تمام جوابات بہ آسانے مل جائیں گے اور آپ کو صرف اور صرف اس کو دیکھنا ہے اس میں سے search کرنا ہے اور لکھنا ہے بہت مشکل نہیں ہے بہت زیادہ آسان ہے آئیے اس کے بعد ہم جو ہے section number 7 کی طرف چلتے ہیں section number 7 question answers question number 7 question answers ہم آپ کو بتاتے ہیں poetry کے question answers short question answers کتے کرنا ہے سایے ساہاں ساہاں دو کرنا ہے ایک لکھے تو 3 marks دو لکھے تو 6 marks ہم چار آپ کو دیں گے ہم چار آپ کو دیں گے دو کرنا ہے آپ کو ایک لکھے تو دو marks چار دو لکھے تو 6 marks یہ ہمارا question پر ہے answer answer in two of the following in Arabic ٹھیک ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ آپ کو question بتا رہے ہیں question number 1 بی ای شیل یحسل مجد بی ای شیل یحسل مجد question number 2 کیفہ نتلگو کیفہ نتلگو عالعز ما هي زینہ المرعی ما هي زینہ المرعی question number 4 خیر الفعال یہ چار questions ہیں ہمارے یہ چار میں سے کوئی دو کے جوابات آپ کو دینے ہیں یہ تمام کے تمام جوابات آپ کو یہاں پر ہمارا جو study material ہے اس کے اندر آپ کو page number 131 میں دستیاب ہے بی ای شیل یحسل المجد بی ای شیل دیکھ لیجی آپ یہ آپ ہمارے بک لے لیں گے تو اس کے اندر جو ہے 15 میں یہ 15th answer ہے جو ہمارے بک میں بی ای شیل یحسل المجد بی حمتیم و جد بی حمتیم و جد اس طرح سے next کیا ساب کیف نطلب العزہ کیف نطلب العزہ نطلب العزہ باتحاد والاتصال نطلب العزہ باتحاد والاتصال ہاں we see glory by being united and connected next ماہی زینت المری ماہی زینت المری العلم زینت المری آدمی کے زینت کیا حساب جیسا بتایا گیا تھا عورت کے زینت خدا عورت اللہ سبحانہ وتعالی کی بہترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے پھر اس کے اوپر جو ہے اورنومنٹ سے وہ تمام چیزیں اس کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں لیکن آدمی کے زینت کیا ہے تو بلے اس کے اخلاق علم حساب العلم زینت المری next last and final ماہی زینت خیر الفعال خیر الفعال خیر الفعال خدمت خوم خدمت خوم سب سے جو بہترین کام حساب what is the best to be done for people saving and helping people are best deed یہ آپ کو لکھنا ہے یہ چار کوشنز ہیں اس کے آنسرز پورے ہمارے پیج نمبر 32 میں آپ کو دستیاب ہو جائیں گے چلیے صاحب اس کو اچھی طرح خص دیکھئے اور کیسا کرنا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ پہلے پیپرز میں بتائیں ہیں آگے اس کا خیال رکھئے اب سیکشن نمبر 8 مارک سیم رہیں گے سیکشن نمبر 8 سیکشن نمبر 8 یہ ہے سورہ اینڈ پروز شورٹ کوشن آنسر شورٹ کوشن آنسر آپ کو کرنا ہے ویٹ ایچ اتنا ہی ہے ٹھیک ہے کیا کوشنز ہیں صاحب اور کس طرح سے لکھنا ہے مازا خالت فاتمہ مازا کوشن نمبر مازا خالت فاتمہ کوشن نمبر 2 مازا خالت معلیم لطلبہ مازا خالت معلیم جی طلبہ کوشن نمبر 3 اذکر حدیثا اذکر حدیثا فی فضل الوالدین نیکسٹ کوشن نمبر 4 مائیز حبو الی المرعی کل نایی اومی یہ جو کوشنز ہیں ہمارے یہ تمام کوشنز ایپورٹن کوشنز ہیں اور آپ کو اس میں کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنا ہے جیسا کہ میں بارہا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دستیاب کہاں ہیں سیکشن نمبر ایک کے کوشن آنسر صاحب پیش نمبر 134 یہ ہماری بک کے 134 میں آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے لے سکتے ہیں یہ ہماری بک کے پیش نمبر 134 پہ آپ کے پورے کوشن کے آنسر دستیاب ہو جائیں گے جیسا کہ مازا خالت فاتمہ مازا خالت فاتمہ what did فاتمہ خالت فاتمہ احبو ان اکونا طبیبہ فاتمہ said i want to be a doctor فاتمہ نے کیا کہا تھا i want to be a doctor یہ آپ کو عربی میں لکھنا ہے خالت فاتمہ احبو ان اکونا طبیبہ next مازا خال المعلم لطلبہ مازا خال المعلم لطلبہ احسنتم یا اولادی وانتم عدعو لکم بالتوفیق والنجا دیکھو پیارا کتنا پیاری دعا ہے استاد محترم کی طرف سے استاد محترم نے کہا تھا teacher told students well done dear sons i pray for you wishing you all the best ٹھیک ہے احسنتم آپ نے بہت اچھا دعا دیا یا اولادی اے میرے بچوں وانا ادعو لکم میں تمہارے دعا کروں گا توفیق اللہ تعالیٰ تم کو نیک توفیق حطہ فرمائے اور نجات حطہ فرمائے یہ بہت جامع دعا ہے چلی صاحب اذکر حدینا فی فضل الوالدین اذکر حدیثا فی فضل الوالدین رضی الرب فی رضی الوالدین رضی الرب فی رضی الوالدین اللہ تعالیٰ رضی اللہ فی رضی الوالدین رضی اللہ فی رضی الوالدین جس سے والدین راضی ہو گئے اس سے اس کا رب اللہ اور اس کے رسول بھی رازی ہو جاتے ہیں trusts وہ ایک آدمی تھا جو آپ کو خصایات ہوں گا جو کھیتوں میں بگھر یہوں کو لے کر جاتا تھا اس طرح سے یہ چار کوشن ہمارے ہو گئے اس کے جوابات میں آپ کو سنایا اور اس میں ہے آپ کو دیکھ کر کرنا ہے چلیے صاحب نیکسٹ سیکشن نمبر نائن کے طرف چاہتے ہیں جو ون ورڈ کوشن آنسر اور محیط ہے کیا ہے صاحب کس طرح ہے یہ ون ورڈ کوشن آنسر سیکشن نمبر نائن یہ رہیں گے صاحب ون ورڈ کوشن آنسر ون ورڈ کوشن آنسر فائنٹو ون فائی مارکس یہ ون ورڈ کوشن آنسر سے ہیں اس کو غور اور فکر سے دیکھئے من تصحب کوشن نمبر ٹو مازا تفلو لنائل المجد چھائے یاد رکھئے پویٹر کے کوشن آنسر سے مازا تفلو لنائل المجد لنائل المجد بزرگی حاصل کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کوشن نمبر ٹری ایو شیئن اس میں کوئی چوئیس نہیں ہے ایو شیئن لازم للخوم خوم کو کیا کرنا چاہیے صاحب کوشن نمبر ٹو ما ہوا المطلوب ما ہوا المطلوب باتحاد اتصال اس کے لئے کیا چیز مطلوب ہے اور جو ہے صاحب کیفہ توحب العلم کوشن نمبر فائی کیفہ توحب العلم یہ پانچ کوشن سے ہیں یہ پورے ہمارے اس بک کے پیل نمبر ون تھارٹی سیون پر دستیاب ہیں یہ پورے کوشن پیل نمبر ون تھارٹی سیون پر دستیاب ہیں اس کو آپ بغور دیکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے من تصحب who do you keep company with الاخیار آپ کو کس کی company جوائن کرنا سائے نیک لوگوں کی company جوائن کرنا سائے یعنی company سے مراد کس کی صحبت میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھئے خود بخود آپ نیک ہو جائیں گے ماذا تفعلو لنہل المجد ماذا تفعلو لنہل المجد آپ کو what do you do to attend to attend glory آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں شائن ہونا چاہتے ہیں منظر عام پیانا چاہتے ہیں تو ہارڈ ور کریے انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے ایو شہین لازم للخوم ہماری خوم کو ترخی کرنے کے what is needed for people لوگوں کے لئے کیا ضروری ہے صاحب اگر آپ کو کونسی چیز ہماری خوم کے لئے ضروری ہے صدق truthful سچائی ہماری خوم کے لئے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبی مروی ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا آوکا مخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے اس کا مفہوم کی جس طرح سے ہے تو جو ہے ہم کو سچ بولنے کی عادت دالنی چاہیے ما هو المطلوب اتحاد والاتصال تو بتاکہ العزہ آپ جو ہے what is sought after the being connected and united العزہ glory next کائف تحب العلم من والائین patiently how do you like knowledge how do you like knowledge تو بتایا گیا ہے کہ ہم کو پیشنس کے ساتھ مسلسلہ اور پیشنس کے ساتھ حاصل کرنے کے ضرورت ہے ان تمام کے جوابات ہماری اس کتاب میں دستیاب ہیں آپ جو ہے برائے مہربانی اس میں دیکھئے اور استفادہ کیجئے آئیے سیکشن نمبر 10 کے طرف چلتے ہیں یہ پروس اور سورہ کے کوشن آنسس رہیں گے پروس اور سورہ پروس اور سورہ سے مطالق یہ سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دینا ہے کیف كان الرجل کوشن نمبر 10 سورہ پروس کیف كان الرجل کیف كان الرجل واردن کسطا مطا 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 یرجی مطا یرجی الرجل من المرعہ مطا نحظ مطا مطا نحظ البالدان البالدان من النوم کوشن نمبر فور ماذا قالت البنت مطا یہ پانچ questions ہیں پانچ کے پانچ آپ کو کرنا ہے without any choice اس میں کوئی choice نہیں ہے اس کے تمام کے تمام جوابات آپ کو جو ہے نا section number 10 میں ہمارے اس بک کے page number 139 139 میں مل جائیں گے کیفہ کیانا رجلو کیفہ کیانا رجلو دیکھیں ساکھ متین اللہ آپ کو تعلق ہنا ہے وہ آدمی کیسا تھا ساکھ how was the man متی obedient تھا جو کسان تھا جو چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا وہ آدمی کیسا تھا بڑا متی تھا اپنے ماں باپ کا next متا یرجی رجلو من المراہ متا یرجی رجلو من المراہ when did the man came back from the grazing land الاشایہ ایشایہ evening رات کے کھانے کے بعد ایشایہ ایشایہ شام کے کھانے کو بھی کہتے ہیں متا نحض الوالدان من النوم متا نحض الوالدان من النوم when did the parents wake up from sleep وہ لوگ کب اٹھے تھے ان کے والدین وہ لوگ صباحا صبح تک وہ دودھ کا پہلا لیے اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا کہ وہ اٹھے تو ان کو پلائیں ٹھیک ہے مازا خالت البنت فی البر مازا خالت البنت فی البر یا ابتی اے میرے بابا جب وہ بچوں کو پھیک دیا تھے تو لوگ کیا پکار رہی تھی بچی يا ابتی اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا ایشایین بھئیر عمد ایشایین بھئیر عمد یہ تمام سوالات آپ کو جو ہے ہماری اس جامعہ کتاب میں مل جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے عدد بن گزارش ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں پیارے بچوں جو کچھ بتایا جارہا ہے اس کو غور و فکر سنو انشاءاللہ نیکس کلاس میں 11 to 16 ہم کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو مینجمنٹ اور آسات عزا آپ کے ساتھ جو محنت کر رہے ہیں آپ کا بھی کام ہے آپ عمل کریں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو کامیابی کرانا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو روبع عمل لائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ